پنجاب اسیبلی میں سپیکر ڈیپیٹی سپیکر کے لیے ووٹنگ سپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کے مالک احمد خان اور سنیتی ہاتھ کانسل کے احمد خان بچر میں مقابلہ ڈیپیٹی سپیکر کے لیے نون لیگ کے مالک زہیر اقبال اور سنیتی ہاتھ کانسل کے مہین بیاس مدد مقابل سڑکوں پر مارا ماری ایبان میں حلف برداری سن اسمبلی میں نومنتقہ براکین نے حلف اٹھایا باہر آپوزیشن جماعتوں نے حلہ مچایا جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کا مبینہ انتقابی دھاندی کے خلاف احتجاج اور شہباز شریف وزیراعظم بننے پر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا کریں پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا راستہ رکھنے کی کوشش نہیں کی بلاول بھٹو کہتے ہیں جو دھاندی کے بغیر جیت نہیں سکتے وہ دھاندی کا الزام لگا رہے ہیں سیاسی ڈرامو سے بلیک میل نہیں ہوں گے وہ باہر احتجاج ہم اندر حلف اٹھا رہے ہیں نامزد وزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا موقع ملا تو ایک ایک سیٹ گن کر بتائیں گے کیسے ملی اور کیسے ہماری نشستیں کم ہوئیں آغا سراج دورانی بولے سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے یہ سب ریجیکٹڈ لوگ ہیں عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا ٹیبینل کے پاس جائیں پورا سندھ ہمارے ساتھ ہے صدر مملکت کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ہی الیکشن شیڈیول جاری کیے جانے کا امکان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے آصف علی زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے بلوچستان اسمبلی کا اچلاس 27 فروری کو طلب کر لیا گیا نو منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے خیبر پختنخواہ اسمبلی کا اچلاس بلانے کے لیے سمری گورنڈر ہاؤس کو موصول سمری پیر کو گورنڈر کو پیش کی جائے گی سندھ اسمبلی میں ساتھ نئے ارکان سمیت 148 نمائدوں نے حلف اٹھایا قائم علی شاہ نے 91 سال کی عمر میں آٹھوی بار رکن بن کر ریکارڈ قائم کر دیا سپیکر آغا سراج درانی نے سندھی اردو انگریزی میں حلف لیا ایمکی ایم کے 36 سرکان نے بھی حلف اٹھایا جی ڈی اے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تیرہ رکن احتجاجن حلف اٹھانے نہیں آئے سندھ اسمبلی میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا پیپلز پارٹی کی جانب سے اسپیکر کے لیے عویز قادر شاہ ڈپٹی سپیکر کے لیے نوید انتونی امیدوار شرجی لینام میمن کہتے ہیں ایمکی ایم سے اسپیکر کے انتخاب میں پی پی امیدوار کو فوٹ دینے کی ترخواست کی ہے ایمکی ایم نے مشابرت کے لیے وقت مانگا ہے صبح کو افام و تفہیم سے آگے لے جانا ہے ایک سیاسی جماعت ایم ایف کو خط لکھنے جا رہی ہے جس کا مطلب ہے ہمیں زبردستی اقتدار دیا جائے مسنوی لیڈر پاکستانی عوام پر خود کچھ حملہ کرنا چاہتا ہے پی ٹی آئی کا شیرف ظلم روت کو بیریسٹر گوھر کے خلاف بیان پر شوک آز نوٹس دو روز میں معافی نامہ جمع کروانے کی ہدایت نوٹس میں کہا گیا ہے شیر افضل کے بیان کی وجہ سے تناؤ کی صورتحال بنی جواب نہ دینے یا غیر مطمئن جواب کی صورت میں پارٹی پالیسی کے مطابق ایکشن ہوگا شیرہ ہاؤس حملہ سبیس سات مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانت میں یکم ماش تک توسی لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کا بانے پی ٹی آئی کی حاضری کے بغیر عدالتی کاروائی جاری رکھنے کا حکم کہا عدالتی حکم کے مطابق ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کی حاضری نہیں لگ سکی اڈیالا جیل سپریڈنڈنٹ توہین عدالت کا مرتقب ہوا ملزم کی جیل سے حاضری کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں عبوری زمانت پر دلائل کے بعد میرٹ پر فیصلہ کر دیتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیسز بے سزاؤ کے خلاف اپیل پیر کو سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلامبادہائی کوٹ آمیر فاروق جسٹس میاگ الحاسن نورنزے پر مشتمل بینچ سمات کرے گا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی اپیل بھی پیر کو سنی جائیں گی بوشرا بی بی کی توشہ خانہ اپیل بھی سمات کے لیے مقرر کر دی گئی سزا معتل کر کے زمانت پر رہائی کی درخواستوں پر بھی سمات ہوگی نوجوان خود کو انتشار اور بد تحزیبی سے تور رکھیں آپ نے کبھی مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے نواز شریف کا شریف پینڈیکل ٹرس کے کونوکیشن سے خطاب کہا ناکامی کا خوف رکھنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا یہاں سفارشی کلچر نہیں میرٹ کو پروان چڑھایا گیا ہے نامزد وزیراعظم شہباز شریف بولے آپ کا پیشہ مسیحائی ہے جنہیں میڈل سارٹیفیکٹ ملے وہ ان کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے یقین ہے عملی زندگی میں آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے نگرا وزرعالہ پنجاب محسن نکفی کی رائیونڈ میں نامزد وزرعالہ مریم نواز سے ملاقات صبح میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی مریم نواز نے محسن نکفی کی عوامی صدمات کو سراحہ کہا آپ کے شروع کردہ عوامی مطاعت کے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے محسن نکفی بولے یقین ہے آپ پنجاب میں عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھیں گی عوام کے بھلائی کے مشن میں آپ کو میری معاونت حاصل رہے گی تابی جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریگ ڈاؤن پائپ لائن پھڑ گئی کراچی کو دس کروڑ گیلن پانی کی فرامی بند ہو گئی چیف انجینئر وارٹر کورپریشن کا کہنا ہے متاثرہ لائن کا مرمتی کام بہتر گھنٹے میں وہ کمل کیا جائے گا مختلف علاقوں میں پانی کی فرامی بند رہے گی پاک فوج اور روائن سعودی لینڈ فورسز کی مزفرگر فیلڈ فائرنگ رینجز میں مشترکہ مشک مقصد فوجی صلاحیتوں کو بڑھانا اور مہارت کا تباقلہ تھا دورانے تربیت مختلف حکمتیں امڈی اور مشکے کی گئیں تربیتی مشکے دونوں ممالک کی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کا منفرد موقع فرام کریں گی پوجی تربیت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی ارتاب ان کے مضبوط رشتوں کا ثموت ہے لہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ چار عودوں کے لیے چودہ امیدوار مدے مقابل اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات میں صدر اور جوائن سیکٹری کے امیدواروں کے درمیان ون ٹو ون مقابلہ صدر کے لیے ریاست علیہ ازاد اور علیہ حسین بھٹی آمنے سامنے جوائن سیکٹری کے لیے ہمارڈ ڈار اور ندیم جویاں میں مقابلہ کراچی میں ڈاکو بے لگا مال کے ساتھ جان بھی لینے لگے دو سال کی بچی سمیت تین افراد جان سے گئے کورنگی چار نمبر میں ڈاکو موٹر سائیکل چھین رہے تھے شہری نے مضاحمت کی تو فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق گولی گھر کے اندر دو سال کی ہورین کجا لگی پرنارس میں ڈاکیتی مضاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے دو بھائی جان بہاگ پیصلہ باد میں گیارہ سالہ گھریلو ملازمہ آئیشہ مبینہ تشدد سے جان بہاگ پولیس نے گھر کی مالکن سنیلا سمیت دو افراد کو حراست میں لے لیا سنیلا رات گئے کم ملازمہ کی لاش لے کر سیول اسپطال پہنچی اور ملازمہ کے جسم پر الرجی ہونے کا بہانہ بنایا بچی کے سر ہاتھوں بازو اور ٹانگوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے ومن پولیس نے بچی کی لاش پوس مارٹم کے لیے الائیڈ اسپطال منتقل کر دی حافظہ بعد میں ملزمان نے شہری کو مکان پر روک کرنے کے بہانے بلایا اور رقم بصول کر کے قتل کر دیا پولیس نے خاتون سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کے مطابق شہری زفر نے خاتون سے پچپن لاکھ روپے میں مکان خریدا مقتول مکان کی بکیہ رقم گیارہ لاکھ دینے گیا تو ملزمان نے چائے میں زہر دے دیا ٹیکس لاکہ چہری میں پولیس اہلکار نے ملزم کی ماں کو تھپڑ مار دیا پولیس نے ملزم بصیر خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ماں بیچ میں آئی تو ای ایس آئی انتیاز نے ہاتھ اچھا دیا پولیس ملزم کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئی واقعے کی ویڈیو سامنے آنے پر سی پی او نے ایس آئی کو موت تل کر دیا کھراچی بینی جی سکولوں نے سبائی محکمہ تعلیم کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے جون جولائی کی فیسیں فروری اور مارچ میں مانگ لی کئی نیجی سکولوں نے جون اور جولائی کی فیسوں کے واؤچز بھی جاری کر دیئے ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جون جولائی میں ہی فیس جما کرانے کا سرکولر جاری کیا گیا تھا غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید 100 سے زائد زخفی اسرائیل کے وحشیادہ حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد 29,550 تک جا پہنچی شہدہ میں 90 پیسز خواتیر اور بچے شامل غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیریس میں ایک بار پھر مذاکرات ہوں گے اسرائیل، مصر، قطر اور امریکہ شرکت کریں گے اسرائیل نے مغربی کنارے میں وزید 3000 گھر بنانے کا اعلان کر دیا آبادکاری سے متعلق متنازے اسرائیلی منصوبے پر امریکہ کا ما یوسی کا اظہار متحدہ عرب امارات کو فائننچل ایکشن، تاسٹ پورس کی گریل اس سے نکال دیا گیا رپورٹ کے مطابق UAE نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے سخت قوانین بنائے دہشتگردوں کی مالی معاملت ہتھیاروں کے پھیلاؤں کو روکنے کے اقدامات کیے منی لانڈرنگ کی روک تھام اور انصداد دہشتگردی کے لیے ادارہ قائم کیا پی اے سل کا سب سے بڑا شو ہرلمہ پورجوش، اسٹار کرکٹر پاسط علی اور کامران اکمل کے باہرانہ تلسیہ ادھاکارہ نازش جہانگیر آج بنیں گی مہمان سامنا کریں گی وسیم بدامی کے معصومانہ سوالات کا آدھی اور مصطفیٰ چودری لائیں گے کہکو کا توفان پی اے سل ایٹ کے مقابلے میں پی اے سل نائن نے ریٹنگ کے نئے ریکارڈز بنا دیئے اے سپورٹس اور ٹین سپورٹس پر نشر کی جانے والے پی اے سل لائن کے میچز کی ویبرشپ پچھلے ایونٹ کے مقابلے میں دس پیسط بڑھ گئی گزشتہ سال تین ٹی وی چینلز پی ٹی وی سپورٹس اے سپورٹس اور ٹین سپورٹس میچز نشر کر دے تھے اس بار دو چینلز اے سپورٹس اور ٹین سپورٹس پر میچز دکھائے جا رہے ہیں گزشتہ برس پی اے سل ایٹ کے اپتدائی چند دن میں ایک ہزار بہتر جی آر پی تھی جو داز فیصد بڑھ کر ایک ہزار ایک سو چار آسی ہو گئی گزشتہ ایونٹ کے اپتدائی چند روز میں تقریباً بارہ کروڑ اٹھاون لاک شائکین نے میچز دیکھے جبکہ پی اے سل نائن کے اپتدائی چند روز میں میچز دیکھنے والے شائکین کی تعداد بارہ کروڑ ایک سٹھ لاکھ تک پہنچ گئے